پشاور کا اندر شہر ویسے تو سونے کے کاروبار کے لیے مشہور ہے تاہم اس کے ساتھ متصل ڈھکی دالگرہ، محلہ ٹھاکرداس اور شنواری مارکیٹ میں 800 ایسی دکانیں بھی قائم تھی جہاں صرف پرانے نوادرات، ملبوسات اور قیمتی بھتروں سے بنے زیورات کی خرید و فیروخت ہوتی تھی یہ مارکیٹ غیر ملکی سیاہوں میں خاصی مقبول تھی لیکن ایک جانب امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے جہاں غیر ملکی سیاہوں کی آمد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے وہاں افغان تاجروں کی واپسی سے بھی اس مارکیٹ کی رون کے ماند پڑ گئی ہیں مارکیٹ کی 800 دکانوں میں سے 600 سے زائد دکانوں میں افغان تاجروں کا کاروبار تھا جن میں سے 400 سے زیادہ تاجروں نے دکانیں بند کر کے کاروبار افغانستان منتقل کر دیا ہے اکثریت دکانیں بند ہو رہی ہیں اور یہی مسئلہ ہے کہ کاروبار میں کافی دشواری ہے اس مارکیٹ کے زیادہ تر خریدار بھی افغانستان سے تعلق رکھتے تھے جو اب کافی کم تعداد میں نظر آتے ہیں افغان تاجروں کو مرات اور مقامی تاجروں کو تربیت دی جائے تو تیزی سے بند ہوتی ہوئی اس مارکیٹ کی عالمی شہرت کو بحال رکھا جا سکتا ہے کیمرہ میں نجمل خان کے ساتھ فدا دیل 92 نیوز پشاور